السلام علیکم مائنم از عبدالواجد اور آج ایک بہت انٹرسٹنگ ریڈل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس ریڈل کے اندر ہمارے پاس چار پریزنر موجود ہیں اور ہمارے پاس دو آپشن ہیں یا تو کوئی بلیک کلر کا ہیٹ پینا باؤ گا یا تو کوئی بلو کلر کا ہیٹ پینا باؤ گا اچھا ہر پریزنر اپنا ہیٹ نہیں دیکھ سکتا لیکن دوسرے کا دیکھ سکتا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے ڈراؤ کر رہا ہے کہ جو سب سے لارچ پریزنر ہمارے پاس موجود ہے وہ اپنے نیکسٹ ون کا ہیٹ دیکھ سکتا ہے اور اس سے نیکسٹ ون کا بھی ہیٹ دیکھ سکتا ہے جو سیکنڈ نمبر پر پریزنر موجود ہے وہ خالی اپنے سے آگے والے کا ہیٹ دیکھ سکتا ہے نہ یہ اپنے ہیٹ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی اپنے پیچھے والے کا ہیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے ہیٹ کا صحیح ہے تو یہ اپنے آگے دونوں جو بندے موجود ہیں ان کے ہیٹ کا کلر دیکھ سکتا ہے اور یہ اپنے آگے والے کا ہیٹ کا کلر دیکھ سکتا ہے اور بیچ میں ایک ہمارے پاس وال ہے اور وال کے پیچھے ہمارے پاس ایک اور بندہ موجود ہے وہ بھی پریزنر ہے وہ کسی کے بھی ہیٹ کا کلر نہیں دیکھ سکتا اور نہ اپنے ہیٹ کا کلر دیکھ سکتا ہے اچھا یہ سارے پریزنر جو ہیں کیونکہ میرا چینل کا نام ہی لوجیکل ہے تو یہ سارے بندے بھی لوجیکل ہیں سب کو لوجیکلی جواب دینا ہے کوئی لوجیکل یا کوئی اندازہ سے جواب نہیں دینا بلکل پرفیکٹ جواب دے گا ان میں سے کوئی ایک بندہ بتائے گا اپنے ہیٹ کا کلر کے اس کے ہیٹ کا کلر کیا ہے اور بلکل لوجیکلی آنسر دے گا کہ اس کے ہیٹ کا کلر کیا ہے جو ان میں سے اپنے ہیٹ کا کلر بتا دے گا وہ فری ہو جائے گا مطلب اس کو آزاد کر دیا جائے گا اچھا تو ہم نے جو ان کو دو چیزیں بتائی ہوئے ہیں وہ یہ بتائی ہوئے ہیں کہ یا تو آپ کے ہیٹ کا کلر بلو ہوگا یا پھر آپ کے ہیٹ کا کلر بلیک ہوگا ایک ہم نے ہنٹ انہیں یہ دیوئے کہ آپ کے ہیٹ کا کلر یا تو بلو ہوگا یا تو بلیک ہوگا اور سیکنڈ ہنٹ ہم نے ان کو یہ دیوئے کہ دو بندوں کے ہیٹ کا کلر بلو ہے اور دو بندوں کے ہیٹ کا کلر بلیک ہے تو اب آپ یہاں پہ ویڈیو کو پوس کریں اور سوچ کے اس بات کا جواب دیں گے کہ کون سا بندہ اس میں سے جج کر سکتا ہے کہ اس کے ہیٹ کا کلر کیا ہے اسے دیکھنا نہیں ہے اپنے ہیٹ کا کلر نہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھ سکتا ہے صرف یہ بندہ آگے کے دو بندوں کو دیکھ سکتا ہے یہ بندہ اپنے آگے والے کو دیکھ سکتا ہے اور یہ بندہ کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا پیچھے نہ اپنا ہیٹ دیکھ سکتا ہے اور سیم اسی طرح یہ بندہ جو ہے نہ اپنا ہیٹ دیکھ سکتا ہے نہ ہی اپنے آگے کچھ دیکھ سکتے کیونکہ اس کے آگے دیوار ہے اب آپ یہاں پوس کریں اور مجھے سوچ کر یہاں پہ جواب دیں کمنٹ میں کہ کون سا بندہ جج کرے گا کہ اس کے ہیٹ کا کلر کیا ہے ناو میں اب آپ اس کا آنسر سمجھاؤں گا کہ اس کا آنسر کیا ہے اور کون بندہ اپنے ہیٹ کا کلر جج کر سکتا ہے جو سب سے لاسٹ ون ہے وہ اپنے بات کے دونوں بندوں کو کلر دیکھ سکتا ہے ہیٹ کا لیکن وہ کنفیوز ہے کہ ایک بندے کا بلو ہے ہیٹ کا کلر اور ایک بندے کا ہیٹ کا کلر بلیک ہے تو اس لیے وہ کچھ بھی شاؤٹ نہیں کرے گا وہ نہیں بتائے گا کہ اس کے ہیٹ کا کلر کیا ہے کیونکہ وہ کنفیوز ہے کہ اس کا کلر ڈیفرنڈ ہے ہیٹ کا اور اس بندے کا کلر ہیٹ کا ڈیفرنڈ ہے لیکن یہ بندہ اچھا باقی جو یہ بندہ ہے اس کو آگے اپنے کچھ پتا ہی نہیں ہے کچھ دیکھی نہیں رہا تو یہ بندہ تو ویسے ہی اپنا کچھ بتا نہیں سکتا کہ ہیٹ کا کلر کیا ہے اور ادھر دیوار ہے تو یہ بھی اپنے ہیٹ کا کلر نہیں بتا سکتا تو ہم کیا کریں گے اس بندے کو کراوس کر دیں گے اور اس بندے کو بھی کراوس کر دیں گے کیونکہ نہ تو یہ کچھ بتا سکتے کہ اس کے ہیٹ کا کلر کیا ہے کیونکہ ان دونوں کو کچھ نظر نہیں آرہا تو یہ جج بھی نہیں کر سکتے اب جو یہ بندہ ہے وہ کنفیوز ہے صحیح ہے وہ کنفیوز ہے کہ جب اس کا بلو ہے اور ہیٹ کا کلر اور اس بندے کا بلیک ہے ہیٹ کا کلر تو میرے ہیٹ کا کلر کیا ہوگا یہ کنفیوز ہے اب اس کی کنفیوزن کو دیکھتے ہوئے اس بندے نے یہ گیس کرا کہ اگر پیچھے والا بندہ چپ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دونوں کے ہیٹ کا کلر سیم نہیں ہوگا ہم دونوں کے ہیٹ کا سیم کلر ہوتا اگر اس کا بھی ہیٹ کا کلر بلیک ہوتا اور اس کے ہیٹ کا کلر بھی بلیک ہوتا تو یہ فوراں بتا دیتا کہ میرے ہیٹ کا کلر بلو ہے کیونکہ ہمارے پاس دو ہی ہیٹ بلیک ہیں اور دو ہی بلو ہیں تو اگر دونوں بلیک ہیٹ ہو جاتے دونوں کو مل جاتے ہیٹ بلیک تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے اس سے پتا ہوتا کہ میرے پاس جو ہیٹ ہے وہ بلو کلر کا ہے تو یہ confused ہے کیونکہ دونوں کے head کا color different ہے تو اس نے یہ بات کا اندازہ لگا لیا کہ یہ جب black head پہنا ہوئے تو میرا head blue ہوگا جب بھی پیچھے والا confused ہے اگر سیم ہوتا تو وہی answer دے دیتا تو اس وجہ سے یہ shout کرے گا اور یہ آپ کو صحیح answer بتائے گا کہ میرے head کا color blue ہے کیونکہ اس کے بعد والے کا head کا color black ہے تو یہ اپنے head کا color بتا دے گا اور یہاں میں نے ایک چھوٹی سے hint بھی رکھی دی کہ یہ اپنے finger سے اشارہ کر رہا تھا کہ میرے head کا color blue ہے شاؤٹ کروں گا یہاں سے یہ پتہ چلا ہے thank you so much اگر آپ لوگوں کو riddle پسند آئی تو مجھے ضرور بتائیے گا اسی طرح مزے مزے کی riddle میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا thank you so much چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ